موسیقی 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 ہڈگے وار سبھی ہٹلر کی حمایت میں تھے یعنی جب ہٹلر یہودیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تب بھی ہٹلر کی حمایتیں سمجھتے میں تھے اب یہودی فرستینی مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ظلم زیادتی بربریت سے پیش آ رہے ہیں ماسوم بچوں پر ہزار اٹھن بمبر سا رہے ہیں اب یہ یہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے یعنی جو بھی ظلم زیادتی کرتا ہے ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں یہی ان کا کردار رہے ہیں اور آج یہ سنگی ویچاردارہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہے ہیں اس پر تاجیب ہونے کی بات نہیں کیونکہ ان کا پہلے سے ہی سٹینز آلیموں کے ساتھ کھڑے ہونے گا رہے ہیں جو اور اسرائیل کو لے کر ہمدردی ہندو تو آدھیوں کی پرانی رہی ہے جنہوں نے ہندو تو سوچ و فکر کو بڑھانی کی کوشش کی اور ایمیون سلسل موڈی حکومت میں جاری ہے اسرائیل فلسطین جنگ کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آر ایس ایس کے کارکونوں کو اسرائیل بھیجنے کا بھی رواز ان میں رہا ہے ایسا بھی بتائی جاتا ہے تو انہوں نے کبھی آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا اور نہ تو ان کو جنگ آزادی سے کوئی لینا دینا رہا ہے ساورکر نے انیس سو بیس میں لکھا تھا اگر فلسطینی علاقوں میں جوس کی حکومت آتی ہے تو بھارت کے ہندوں کو بھی اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی فلسطین یہودی ملک ہونے پر یہودیوں کو ہوگی اسی طرح مادو گلولکر نے آر ایس ایس کے قیام کے بعد آر ایس ایس کے صدر بنے لہٰذا انیس سو تیس میں انہوں نے لکھا کہ زائنی تحریک ان کی پانچ اکتا کی مثال ہے انہیں ان کا ملک اس لئے ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے حدب الوطنی مذہب تحزیب اور زبان کو زندہ رکھا ہے مطلب ان کی جڑے پہلے سے ہی اسرائیل سے جڑی ہوئی ہے آج دیلی میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پر احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا آج کسیر تعداد میں نوجوان بزرگ عورتیں احتجاج میں شریک رہی لیکن انہیں گرفتار کیا گیا دیلی پولیس ہوم منسٹری کے ماتیات آتی ہے اور اس کے مخیام اتشاہ ہی ہے لہٰذا سو سے بجدائے احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا مطلب اب اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بولنا بھی جرم ہے اور جلوس نکالنے پر کاروائے بھی کی جائے گے کیونکہ حکومت اسرائیل کے حق میں کھڑی ہے لہٰذا اس گہرے یاران کو سمجھنے کی زور تھا اور اسی مارڈر کو بھارت میں لانے کی کوشش بھارت کی موڈی حکومت کر رہی ہے صبح شام فلسطین ہم آج کے ویروت میں جو اچھل کود کا تماشا گودی میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے ایک ساجش کا حصہ ہے آج صرف اسپتال پر غازہ میں بمبر ساجش جس میں ساتھ سو سے زیاد مریض لوگ ڈاکٹرز کی موت ہو گئی پر کیا بھارت کا میڈیا اس پر اچھل کود کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ انہیں نفرتی ایجنڈے پر کام دیا گیا ہے لہٰذا موڈی حکومت یا پھر گوڈی میڈیا کا بزاہیر فلسطین اسرائیل جنگ پر ایک طرفہ ریپورٹنگ نظر آ رہی وہ دراصل منیپور جیسے حالات بھارت کے دیگر ریاستوں میں پیدا کرنے کی ایک طرقی مشک ہے جس کی مثال ہم نے اوپر باجپا کے سابقہ میلے کی گرفتاری پر سامنے بھی آئی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے آخر ایک سوچ و فکر سے متاثر لوگ اس ملک کو کہاں نہیں جانا چاہتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہے جو اس ملک سویدان کو نہیں مانتے اور اسرائیل سے اتنی ہمدردی کیوں یہ مختصر سا تفسرہ اور اس پر روشن ڈالنے کی کوشش کیا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی